دنیا میں وہ قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں جو جنگ کو دشمن کے علاقے میں دھکیل دیں ہم نے انیس سو ستر کے بعد ہمیشہ انوائٹ کیا ہے جنگ کو اپنے علاقے میں اور اس سے ہم نے کہا جی ہم مذاکرات کی میز پر جائیں گے تو اس کے نتیجے میں انڈیا حاوی ہو گیا اور ہم پیچھے ہٹتے ہٹتے آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ کشمیر کا ایک حصہ پر قبضہ ہو جائے یہ بھی کہا آرمی ٹیف جنرل کمرد باجوا نے انہوں نے کہا کہ جب ان سے کشمیر کے بارے میں بات کی گئی تو اس پہ انہوں نے اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ ہم strategically اور politically دونوں طرح سے کشمیر ہار چکے ہیں اس وقت اور اب ہمارے پاس جب ان سے پوچھا گیا تھا پھر حل کیا تو انہوں نے کہا کہ اب صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم بھارت کو ڈپلومیٹیکلی انگیج کریں گو اور ہمارے پاس کوئی option نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دوستو آپ نے starting میں یہ clip دیکھا پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے کشمیر کو لے کر اور کسمیر کو لے کر پاکستان کی جنرل کمر جاوید باجوا کا ایک بیان بھی آیا ہے تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ ڈیٹیل میں بات پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے چاہے لے انشاءال احمد صاحب جنرل صاحب ایک چیز کہنا بھول گئے کہ ایک ایسا liberal school of thought بھی تھا جس کو آپ لمز کہہ دیں ڈان کہہ دیں یہ liberal school of thought کہہ دیں جو یہ بھی کہتا رہا گزشتہ پندر بیس ورس میں کہ کشمیر کی کیا پڑی ہے پاکستان کو بچاؤ پاکستان کے اپنے حالات بڑے بڑے ہیں شاید صاحب یو ری ایکشن دیکھیں بات یہ یہ سوچ بہت ہی یعنی میں سمجھتا ہوں معذرت خانہ نہیں بلکہ شکست خردہ ذہنیت ہے کہ ایشو موجود ہے آپ اگر اس کو بھول جائیں گے تو اس کے بعد انڈیا آگے بڑھے گا وہ آزاد کشمیر کی طرف بڑھے گا آزاد کشمیر کو آپ بھول جائیں گے تو اس سے کیونکہ یہ حقیقت ہم جب تک تسلیم نہیں کریں گے یا اس کو حقیقت سامنے نہیں رکھیں گے کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ انڈیا کے قومی موقف کی نفی ہے مسئلہ اس کو کشمیر سے نہیں ہے کشمیریوں سے نہیں ہے پاکستان سے ہے اور میں ایک عرض کروں جنرل صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں دنیا میں وہ قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں جو جنگ کو دشمن کے علاقے میں دھکیل دیں ہم نے انیس سو ستر کے بعد ہمیشہ انوائٹ کیا ہے جنگ کو اپنے علاقے میں اور اس کی اس کا فائدہ ہمیشہ انڈیا نے اٹھایا ہے اب اگر ہم جنگ کو انڈیا میں دھکیل دیں گے صورتحال خراب انڈیا میں کر دیں گے تو اس کے بعد ہی ہم بچاؤ بھی کر سکتے ہیں مسئلہ کشمیر بھی حال سکتے ہیں نائنٹیز میں جب یہ سارا کچھ ہوا تھا تو اس وقت کشمیر کے اندر جنگ ہو رہی تھی اور انڈیا کے لیے مسائل پیدا کر دیئے تھے جب ہم پیچھے ہٹے اس سے ہم نے کہا جی ہم مذاکرات کی میز پر جائیں گے تو اس کے نتیجے میں انڈیا ہاوی ہو گیا اور ہم پیچھے ہٹے ہٹے آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ کشمیر ایک حصے پر قبضہ ہو چکا ہے دوسرے حصے کا پتالبہ کیا جانا ہے یہ بڑی سخت اور بڑی پرووکیٹف ریال پولیٹک کی آپ نے بات کر دی ہے بڑے لوگ پریشان بھی ہوں گے اس کو سنکے سادیہ کیا ہم میں اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم جنگ کو ہندوستان کے لیے لے جا سکیں یہ جو ابھی دونوں نے بات کیا یہی جو بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہی کہ اصل میں مسئلہ یہی ہے نا کہ کمپریہنسیف پولیسی نہیں ہے آپ ایک طرف جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں it's not working so you know کوئی اور پولیسی اپنا لیتے ہیں کبھی right کبھی left exactly کہ آپ decide نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں بار بار جب کہہ رہے تھے کہ آپ indecisive ہیں اور یہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا کہ آپ اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ صرف اور صرف کشمیر کی بات کر رہے ہیں so آپ باقی چیزیں نہ کریں کیونکہ یہاں پہ یہ بھی تو ہے نا کہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو صرف اور صرف آپ وہیں پر فوکس رکھیں آپ باقی کوئی تجارت کا نہ سوچیں ہر ملک اپنے economic interest دیکھتا ہے اور پاکستان کو بھی دیکھنے چاہیے ہر ملک کے ساتھ relationship میں آپ کو بھی اپنے interest دیکھنے چاہیے لیکن آپ نے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے جیسے آپ نے کہا کہ جی بہت سارا liberal طبقہ ہے آپ کے think tanks میں بھی بہت زیادہ division نظر آتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جہاں جہاں ان کا influence ہے وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ سنی جائے یا ہماری بات مانی جائے سو آپ کے پھر آپ کی چاہے military ہے آپ کی حکومت ہے آپ کے سیاستدان ہے آپ کے سفارتکار ہیں عزاز چودری صاحب جیسے بہت لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ہاں جو سفارتکاری جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے یہ سب کو پھر اکٹھے ہو کر ہی کوئی نہ کوئی policy بنانی پڑے گی جس کی کمی ہے اور وہ پھر again کتنا long term آپ سوچ رہے ہیں آپ یہ نہ ہو کہ ہم جیسے میں بار بار کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں تو عوام کے اپنے ملک کے جو فلاح کے projects ہیں وہ بھی ہر حکومت کے آنے کے بعد change ہو جاتے ہیں کچھ اچھے بھی ہوں تو اگلی حکومت کوئی برداشت نہیں ہوتا ہے یہ تو پچھلی حکومت بنا کر گئی تھی so we need to change those so یہاں پر again خیل سے جنرل صاحب نے جو آپ نے جنرل صاحب یا quick comment before the break جی بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو پہلے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے یونی لیٹرلی اور انڈیویجولز نے نیشنل پالیسی کو اس طرح بدل دیا کہ یہ ایک یونائٹڈ نیشن میں موجود ایشو تھا سیونٹی ون کے بعد نیگوشیشن میں ظلفکار علی بھٹو نے وہاں سملا میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ ہم بائی لیٹرلی اس کا حل تلاش کریں گے جبکہ یونائٹڈ نیشن میں انڈیا لے کے گیا تھا اس کے بعد سے آج تک جب بائی لیٹرلیزم نے پے نہیں کیا تو ہم نہ بائی لیٹرلیزم کر رہے ہیں نہ پولیٹیکل آپشن پوری ایکسرسائز کر رہے ہیں آج ہندوستان اس کو ایشو ہی تسلیم نہیں کرتا وہ کہتا یہ ایشو ہے ہی نہیں تو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن تھرون آٹ آف دو ونڈو ہم نے پولیٹیکل آپشن میں اس کو بائی لیٹرلیزم کا دروازہ بند کیوں نہیں کیا جب انڈیا اس کو ایشو ہی نہیں کہتا ہم بائی لیٹرلیزم کی ایک ایکسکیوز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر آدمی سے یہ بات سننی پڑتی ہے کہ جی آپ تو کہتے ہو بائی لیٹرلی حل کریں گے تو خود بائی لیٹرلی حل کر لو تو یا تو اسے یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ لے جائیں اور بولو حل صرف یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے مطابق ہے بائی لیٹرلیزم آپشن is کلوز ہم نے پچاس برس اس پہ کام کر کے دیکھ لیا ہے it has not worked تو نہ ملیٹری آپشن نہ پولیٹیکل آپشن نہ ڈیپلومیسی تو چلتی رہتی ہے رہا تجارت کا تو انڈیا چائنہ کے ساتھ اکسائچن اور تبیت کے ایشو کے باوجود ہنڈرڈ ٹوئنٹی فائی بلین ڈالر کا ٹریڈ کر رہا ہے لیکن یہ انہوں نے اس ایشو سے دستبردار نہیں ہوئے وہ ہمیں بھی کشمیر کی ایشو سے دستبردار نہیں ہونا یہ دلچسپ رکھتے ہیں بریک مجھے لیلے دیجئے بڑے اہم گفتے آپ نے اٹھائے ہیں اعزاز حمد چودی صاحب کے لیے بھی جلد صاحب میں ایک بریک لے لوں بریک کے بعد انہی نکات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دو بریک ناظرین ویلکم بیک ہم اپنی ڈسکیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں میں سیدھے چلتا ہوں جناب بیسٹر اعزاز حمد چودی صاحب کی طرف اعزاز حمد چودی صاحب جانل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ کبھی بھی ہماری انہوں نے سینتس برس کی اپنی جو سروس تھی اس میں کبھی کوئی کمپریہنسیو ایسی سٹریٹیجی دیکھی ہی نہیں کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے اندر پالیٹکس فورن آفیس ملیٹری کسی ایک نکتے کے اوپر اکٹھے ہوئے ہوں یہاں ڈیفرنٹ قسم کے پوائنٹ سے بھی ہوتے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ کشمیر کی کیا پڑی ہے اسے چھوڑیں پاکستان کی ایکانومی کو دیکھیں پاکستان کی حالات کو دیکھیں اسی میں آپ امریکن آرگومنٹ کو ڈال سکتے ہیں امریکن برطانوی اور ہندوستانی آرگومنٹ کو جو نے ہمیں دوہزار آٹھ نو کے بعد یہ بتایا کہ دیکھیں پاکستان کی ستہ فیصد آبادی ہندوستان کے بورڈرز کے ساتھ رہتی ہے ہندوستان کی انڈسٹری کو بزنس کو پاکستان میں انویسمنٹ کرنے دیجئے کشمیر چلتا رہے گا ہندوستان کی فارماسٹوٹیکل انڈسٹری کی سٹریند کو دیکھیں جو غالباً دنیا میں دوسری بڑی فارماسٹوٹیکل انڈسٹری تو ان سب چیزوں پر آپ کا کیا رہا ہے مل ہے جب میں بساد اعترام کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا پاکستان نے ہمیشہ ایک ہی پالیسی رکھی ہے اور اس کو پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے سٹیٹیجی بدلی ہے ہر بار اس کے لئے ہم نے ملٹی لیٹرزم بھی کوشش کی ہم نے دیکھا کہ پرمننٹ فائیو اور دوسرے لوگ نہیں راضی ہو رہے تھے پھر ہم نے بائی لیٹرزم کوشش کی دو طرفہ بنیادوں پر وہ بھی نہیں ہمارا معاملہ چلا ہم نے کائنیٹک حل دونے کی کوشش کی وہ بھی نہیں چلا تو سٹیٹیجی تو بدلتے رہے لیکن آلیسی کبھی نہیں بدلی میجر نہیں پتا کہ کبھی کسی حکومت نے یہ کہا کہ ہم کشمیر کا حق اقترادیت نہیں مانتے یا ہم یون سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز نہیں مانتے وہ ہماری پوزیشن آج بھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے صرف کرتے ہیں مہی تیردازہ صاحب صرف کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ خرابی وہ خرابی یہ خرابی وہ حل کوئی نہیں بتاتا میں آپ کے سامنے یہ دو چیزیں رکھتا ہوں چلیں آپ کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی پوزیشن مت گب آپ کیجئے لیکن ہائی پولیٹکس سے لو پولیٹکس کی طرف جائیں یہ کشمیر کے اوپر مت چھوڑیں دنیا میں بھی بات کریں لیکن آپ ہندوستان کو بطور ہمسایہ اگر آپ پیپل تو پیپل کانٹیکٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی رج نہیں جس طرح آپ نے جنرل صاحب نے خود مثال دی چین اور ہندوستان کی یا چین اور امریکہ کی اسی طریقے سے پاکستان کو بھی اپنے تعلقات نورملائز کر کے بھی کشمیر کے اوپر اپنی پوزیشن موقع رکھ سکتا ہے پاکستان تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے اس سماپ آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی ہے کشمیر کو لے کر کشمیر کو لے کر پاکستان کے جو پینلسٹ ہیں ایون جو آرمی بیکگراؤن سے بلونگ کرتے ہیں وہ پینلسٹ تک اب بات کر رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کسی طریقے سے اچھے سمبند کیا جائے آپ سمجھ سکتے ہو جو جنرل کمر جاوید باجبہ ہے جو کرنٹ ابھی پاکستان آرمی کے مین جنرل ہے وہ کس طریقے کا بیان دے رہے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی بھارت کو اب انگیج کرنا ہوگا strategically اور politically ہم کشمیر ہار چکے ہیں اس طریقے کا بیان آنا پاکستان کے جو کرنٹ جنرل کمر جاوید باجبہ کی طرف سے تو یہ بہت بڑا بیان ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو کشمیر کو لے کر پاکستان مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا رہا ہے پاکستان کے میڈیا بھی یہ بات کر رہے کہ بھارت اب پیوکے کو دیکھ رہا ہے مطلب آجات کس میر کو دیکھ رہا ہے انٹرم آف ان کی بات ہے جو تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے جنرل کمر جاوید باجبہ کا یہ بیان آنا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ اب ڈپلومیٹیکل سمبند اچھے کرنے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ ڈپلومیٹیکل سمبند اچھے کرنے تو عمران خان کے رہتے ہوئی تو یہ ہونے والے ہیں نہیں کیونکہ عمران خان کو اس طریقے سے یوز کیا گیا ہے کہ انٹی انڈیا جب سے عمران خان آیا ہے جو کومنٹ ہے پاکستان کے پرائیم منسٹر کی طرف سے اتنے زیادہ آپ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کریں آپ ان کے منتریوں کے بیان چیک کریں ہمیشہ انہوں نے انٹی انڈیا بات کیا ایون چھوٹے چھوٹے انڈیا میں ٹاپک ہو رہے ہیں ہجاب کونٹوورسی ہو رہی تو انٹی انڈیا بات کی ہوگی آپ کو یادو گا چندریاں انڈیا کا جو محسن تھا ٹو وہ لازٹ ٹائم جب بلکل کلوز جاتے جاتے اپنے مانگ سے بھٹک گیا تھا ان کے جو منسٹر اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان حالان کی یہ چیز تو کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی پاکستان میں وہ سیلیبریٹ کریں گے کیونکہ ان کے مطلب خون میں آ چکی ہے وہ نفرت تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو اب کسمیر کی بات رہی تو کسمیر میں بھی میں ایک چیز بولنا چاہوں گا کسمیر کے جو لوگوں کے اندر ہیٹ ہے وہ پاکستان نے جو ہیٹ بھری ہے وہ جنریشن جو جنریشن ٹرانسپار ہو چکی ہے اور وہ لوگ کیسے صدریں گے اس کے بعد میں آپ کومنٹ پر اپنی رائے دیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں